ظلم سہنا بھی تو ظالم کی ہمایت ٹھہرا خاموشی بھی ہوئی پشت پناہی کی طرح میں ہوں یاسر جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فوق پاکستان اس ویڈیو میں بات کریں گے کوئٹہ میں موجود ان میتوں کے بارے میں جو پچھلے پانچ دن سے تدفین کی منتظر ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ حکومت یہ ریاست کس طرح بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کابینہ اجلاس کے اندر وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا افسوس ناک سٹیٹمنٹ دی جس پر دیگر وزرانے بھی تنقید کی ناظرین یہ نوحہ ہے ہزارہ کمیونٹی کے ان لوگوں کا جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں کبھی بہم دماغ کا کبھی ٹارگٹ کیلنگ اور کبھی سانے مج جیسے واقعات ایسے بہت سے صدمات ہزارہ کمیونٹی کے لوگ جیل چکے ہیں اور ایک بار پھر سے کوئٹا کی سڑکوں پر سراپائے احتجاج ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اس ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں تحفظ فرام کیا جائے دوسری جانب ریاست بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے ریاست کی جانب سے ریاستی وزراء اور صوبائی وزراء یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں تحفظ فرام کیا جائے گا انہیں یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ آپ کو تحفظ فرام کیا جائے گا ایسی بہت سے یقین دہانیاں پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی کو کروائی جا چکی ہیں یہ پہلی بار نہیں جب ہزارہ کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پر اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ سراپائے احتجاج ہیں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے انہوں نے پہلے بھی کئی دن کوئٹا کی سردی میں اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ سڑکوں پر گزارے ہیں مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں تحفظ فرام کیا جائے اس وقت کی حکومتوں نے بھی یقین دہانیاں کروائی لیکن آج بھی ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مر رہے ہیں انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے عمران خان آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ایسے ہی ہزارہ کمیونٹی کا ایک مظاہرہ ہوا تھا جس میں وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ سڑکوں پر تھے عمران خان اس مظاہرے میں پہنچے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اظہارہ یکجیتی کیا لیکن اس بار جب وہ خود وزیر آزم ہیں تو وہ غائب ہیں بلکہ اپنے گرم کمروں سے بیٹھ کر اپنے گرم دفتر سے بیٹھ کر ان سردی میں بیٹھے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کی لاشوں کو دفنا دے میں جلد آؤں گا جبکہ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر آزم خود چل کر ہمارے پاس آئیں ہمارے مطالبات سنیں ان کو مانیں جس کے بعد وہ اپنے پیاروں کی لاشیں دفنا دیں لیکن تحال وزیر آزم پاکستان امران حان منظر سے غائب ہیں یہ تو ہو گیا وزیر آزم کی بے حیثی کا مظاہرہ دوسری جانب بات کرتے ہیں وزیر داخلہ ملک کے وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں جنہوں نے حال ہی میں چار سنبھالا پہلا واقعہ انہیں جو پہلا جو ان کے پر آزمائش آئی وہ اسامہ ستی کا کیس تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور دوسرا واقعہ بلوچستان کا واقعہ ہے جہاں گیارہ مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے شیخ رشید وہاں بھی پہنچے یقین دہانیاں کروائی مظاہرین کو کہا کہ اپنے پیاروں کو دفنا دیں اب حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرے گی لیکن مذاکرات ناکام ہوئے وہی شیخ رشید جب دوبارہ کیابنٹ میٹنگ میں بیٹھے تو پاکستان کے سینئر صحافی روف پلاسرا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ شیخ رشید نے کیابنٹ میٹنگ میں بیٹھ کر ان سانہات ان واقعات ان افسوسناک واقعات کے حوالے سے کہا کہ ایسے معمولی نویت کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں یہ تو بہت عام سی بات ہے جس پر کیابنٹ میں ہی موجود چند وزران نے شیخ رشید کی اس بہیسی اس افسوسناک سٹیٹمنٹ پر تنقید کی اور انہوں نے شیخ رشید کو روکا اور کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بیان ہے انہوں نے شیخ رشید کو یہ بھی بتایا کہ بہت سے ممالک میں ایسے ہی ایک قتل سے ایسے ہی ایک ریاستی دہشتگردی سے حکومتیں اُلٹ گئی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معمولی نویت کے بیانات ہیں فیصل وارڈا نے اس موقع پر شیخ رشید کو یہ بھی بتایا کہ جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کے بچوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتے تو بات کر رہے تھے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کی وہ ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان آئے تو ہم اپنے پیاروں کو دپنا دیں لیکن ہمارے وزیر آزم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا سکیں اور لوگوں کے دکھ کا مدعویٰ کر سکیں عمران خان دعویٰ تو ریاست مدینہ کا کرتے ہیں لیکن اس ریاست میں حالات کوفہ جیسے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا واقعہ ہی پاکستان ریاست مدینہ کی طرف سفر کر رہا ہے یا کفہ والے حالات بڑھتے جا رہے ہیں میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کوئٹہ میں رہنے والے ہزارہ لوگوں تمہارے غم سے دل بر آیا ہے تمہیں ہر سال سینکڑوں کی تداد میں مارا جاتا ہے وہ رب جو شہید کو بھی حقوق العباد معاف نہیں کرتا کیسے ممکن ہے کہ تمہارے جوان سالہ بچوں کے لاشوں کا کرز معاف کر دے ہزارہ والوں تمہارے دکہ مدعوہ ہوگا اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام لوحکین کو صبر جمیل دے اور ان ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے جو ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں مجھے یاسر جلال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ